بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ ہو گئے ہو پاپ سب ٹھیک ہے ویلکم بیک ٹو می چینل اگر آپ کو میٹھا پسند ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ سپیشل ہے ہم آج بنا رہے ہیں کلہ کند بہت زیادہ یمی ٹیسٹی بنتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے بلکل ہلوائی سٹائل میں بنائیں گے دس منٹ میں بن کے تیار ہو جائے گی بہت زیادہ سیمپل سی چیزوں کے ساتھ اور بہت زیادہ بنائیں گے بلکل ہلوائی سٹائل میں موہ میں گھل جانے والی یہ مٹھائی بنتی ہے تو اس کو بنانا بہت زیادہ ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے موسیل ہوتا ہے ایسا ہے کہ جو مٹھائیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم لیتی ہیں بننے میں لیکن اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت زیادہ جلدی بنیں گی اور میں آپ کو اس کی لوگ بھی چیک کرواؤں کہ یہ کتنی زیادہ دانے دار اور ٹیسٹی بنتی ہے بہت زیادہ مزیقی بنیں گی تو بس آپ نے ویڈیو کا انت تک واش کرنا ہے کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کرنا اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج جو میں پنیر اس کے اندر یوز کری ہوں وہ پھٹے وے دودھ کی کریں گے کیونکہ ویسے بھی ہمیں جو پنیر چاہیا ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے دودھ کو پھارنا ہی ہوتا ہے یا تو ہم سرکہ ایڈ کرتے ہیں یا پھر لیمن جوز ایڈ کرتے ہیں جس سے ہمیں پنیر حاصل ہو جاتا ہے لیکن سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ گھر میں دودھ لے کے آتے ہیں اس کو زیادہ دیر بوائل نہ کریں یا پھر لائٹ آف ہو جاتی ہے تو دودھ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی پھٹ جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہوتا بس اتنا ڈیفرنس ہے کہ اگر آپ دودھ کو خود پھاریں گے اس میں خٹاس ڈالیں گے لیمن یا وینگر تو اس پنیر کو آپ کو واش کرنا پڑے گا اور اس کو واش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس آپ نے اس کا جو پانی ہے وہ لگ کر لینا ہے اور پنیر کو تھوڑا سا ہم نے چھان لینا ہے بہت زیادہ سکویز آؤٹ نہیں کریں گے تو تھوڑا سا موشتر اس کے اندر رہنا چاہیے تو آپ دیکھ رہے ہو میں نے یہاں پہ ایک کپ پنیر لیا ہے جو پھٹے ہوئے دودھ کا ہے آپ کے پاس جب بھی دودھ آتا ہے کبھی پھٹ جائے تو آپ اس کو بلکل بھی ویسٹ نہ کیا کریں بہت ٹیسٹی مٹھائی آپ گھر میں بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک کپ جو ہے وہ یہ پنیر یوز کر رہی ہوں کوٹیچ چیز جو ہوتا ہے کیونکہ پنیر بہت ساری ٹائپس کے ہوتے ہیں تو میں کوٹیچ چیز یوز کر رہی ہوں جو ہم خود گھر پر تیار کرتے ہیں وہ اور یہ اس طرح کرملی فارم میں ہے بلکل نیچرل فارم میں ہے اور ایک کپ میں لے رہی ہوں دودھ کا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اور یہ نارمل جو چائے والا کپ ہوتا ہے وہ ہی یوز کیا ہے میں نے آپ کچھا یا ابلہ ہوا کوئی بھی دودھ لے سکتے ہیں ہاف کپ جتنی اس کے اندر میں چینی ایڈ کر دوں گی تو بہت زیادہ سیمپل میتھڈ سے بنائیں گے تو جھڑ پٹ سے ہماری مٹھائی بن کے ریڈی ہو جائے گی آنچ کو ہم جلا دیں گے اور میڈیم فلیم پر اس کو بوائل آنے دیں گے لیکن بلکل اس کو ہم سمودھ نہیں کریں گے کیونکہ کلاکند کا دانا جو ہے وہ اس کے اندر رہنا چاہیے اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں الائچی پاوڈر 140 سپون جتنا الائچی کے دانے لے کے میں نے کرش کر لیا تھے تو وہ سائیڈ پر گر گئے ہیں تاکہ آپ کو نظر نہ آئے لیکن یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ ہم نے الائچی کے دانے ایڈ کر دی اس کے اندر اچھی سی خوشبو کے لیے اب اس کے اندر میں 4 سپون جتنا ہی ایڈ کر رہی ہوں تو اس کو میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اور آپ دیکھ رہے ہیں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو بس یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہم اس کو بوائل کرتے رہیں گے پکاتے رہیں گے میڈیم فلیم پہ تب تک پکائیں گے جب تک اس کا اچھا سا ٹیکچر نہیں آجاتا اور یہ دودھ اس میں سے ڈرائی نہیں ہو جاتا تو بس تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم تھوڑا سا سٹر کر دیں گے تاکہ یہ نیچے لگے نہیں اس ٹی ایچ کے اوپر میں ڈال رہی ہوں تین ٹیبل سپون بھر کے ملک پاودر جس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ ریچ اور کریمی بنے گا لیکن اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی آپ کی کلکت ریڈی ہو جائے گی یہ اوپشنل ہے ڈالنا چاہیں تو ڈالیں ادروائز آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں تو جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا اور ڈرائی ملک ڈالیں گے تو یہ جلدی سے ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ببلنگ پوائنٹ پہ آ چکا ہے اور کافی چھینٹے بھی ہو رہے ہیں اس ٹیج پہ آپ کیرفل رہیے گا ہانچ کو سلو کر دیجئے گا اور پکتے پکتے یہ خود ہی ڈرائی ہوتا جائے گا آپ دیکھ رہے ہو تو اس میں سے جو ببلز ہیں وہ بن رہے ہیں تو یہ بہت ہی قریب ہے اب ریڈی ہونے کے تو اس ٹیج پہ آپ نے آہستہ آہستہ سے سپون پھیرتے رہنا ہے لیکن بہت ہی زیادہ تیزی سے نہیں پھیریں گے اور جیسے یہ بن جائے گا ریڈی ہو جائے گا تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ گھی جو ہے یہ سائیڈوں پہ ہمیں سیپریٹ نظر آنے لگ جائے گا تو بس یہ چار پانچ منٹ میں ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ سے اور کلکن کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا کریمی ہوتا ہے بلکل وائٹ نہیں ہوتا تو ہمیں اس کلر آنے تک پکانا ہے اب بہت زیادہ ڈارک کلر بھی نہیں دیں گے اس کو تو ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ بلکل وائٹ ہے سائیڈوں پہ ہمیں گھی نظر آنے لگا ہے لیکن ہم ہلکا سا اس کو اور ڈرائے کریں گے بہت زیادہ بھی ڈرائے نہیں کریں گے کیونکہ جب آپ کلکن کے پیسیز کٹو گے تو وہ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح کا نہیں چاہیے ہمیں بس ہم نے اس کو میڈیم ہی تھک رکھنا ہے تاکہ یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہت زیادہ ڈرائے نہ ہو جائے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے مٹھائیاں بنانا بھی بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا تو اگر آپ ٹیپس کو فالو کریں تو یہ بہت ہی جڈپٹ سے بن کے ریڈی ہو جاتی ہیں اور بہت مزے کی بھی بنتی ہیں اور ہیلڈی بھی ہوتی ہے جو چیز ہوم میڈ ہے وہ تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کون کون سی چیزیں اس کے اندر ایڈ کی ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ نیچے سے جو اس کا پہندہ ہے یہ چھوڑنے لگ گیا ہے تو جب یہ ایک سائیڈ پہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا جیسے ہلوے کا ٹیکچر ہوتا ہے ویسا ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ ہماری کلر کن جو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے تو اچھا سا اس میں سے جو کلر ہے وہ بھی ہلکا سا چینج ہونے لگ گیا ہے اور ہلکا کریمی کلر آنے لگ گیا اس میں سے اور سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ جو گھی ہے وہ بھی سیپریٹ ہو چکا ہے اور یہ ایک سائیڈ پہ کٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے اس نے پہندہ بھی چھوڑ دی ہے یہ بلکل ریڈی ہے تو یہاں پہ اب ہمیں ایک سکوئر ٹری لے لیں گے اس کو ہلکا سا میں نے گریز کر لیا تھا اور اس کے اوپر میں پہلا دوں گی اپنے گلہ کند کے مکچر کو اور ویورز آپ یہاں پہ اس کو اسی سٹیج پہ بھی سرف کر سکتے ہیں گرم بھی کھائیں تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ کو بالکل ایسی لگے گا کہ آپ دودھ کا ہلوہ کھا رہے ہو لیکن میں گلہ کند بنا رہی ہوں تو میں نے اس کو سیٹ کرنا ہے اور اس کو پیسز میں کٹ کر لینا ہے تو آپ اس طرح سے کسی بھی اسکوئے ٹری کے اندر اس کو سیٹ کر لیجئے گا اور اس کو اس طرح سے میڈیم سی تھکنس رکھیں جتنی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو اس طرح سے سیٹ کر لیجئے اور اوپر ڈرائی فروٹس ڈال دیجئے میں بادام ڈال دی ہوں آپ کچھ بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں تو اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا تو بادام کو سپرنکل کرنے کے بعد اس کو اوپر سے پریس کر دوں گی تاکہ یہ اس کے پیسز کے ساتھ چپک جائے اور اس طرح سے اچھے طریقے سے اس کو سیٹ کر دیں گے اور اس کو دبا دبا کے سیٹ کریں گے تاکہ جب ہم اس کے پیسز کٹ کریں تو بہت زیادہ نیٹ اور اچھے سے نکلیں تو اس کو اوپر سے پینا ہے اور سائڈوں سے بھی پریس کر دیا ہے اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے تقریباً آدھے گے ہندے تاکہ یہ جھٹ پٹ سا سیٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھئے سیٹ ہو چکی ہے مشکل سے آدھا گھنٹا لگتا ہے اور یہ بہت زبردست سی سیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو الٹا بھی کریں تو یہ گر نہیں رہی اب اس کے ہم پیسز کٹ دیں گے اور پیسز جو ہیں یہ ہلکی ہلکی سے لائنے لگا لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے کتنے پیسز کٹ کرنے ہیں کوئی چھوٹے کوئی بڑے نہیں ہونے چاہیے اچھے سے سکوئر پیسز کٹ کریں گے تو اس طرح چھوڑی سے ہی میں نے اس کے اوپر لائن را کر لیتی اور اسی جگہ سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو بہت ہی مزے کی جھٹ پٹ سی ہماری کلکند ریڈی ہو جاتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کتنا ایزی ہے اس کو بنانا تو آئندہ جب بھی دودھ آپ لے کے آئے وہ پھٹ جائے تو اس کو کبھی بھی ویسٹ نہیں کیجئے گا تو اس کو چیز بنائے گا اور اس کو یوز کیجئے گا اور چیز کے بینیفٹس بھی بے شمار ہیں تو یہ دیکھئے کتنا پرفیکٹ سا ہمارا کلکند کا پیس نکلا ہے اور ماشاءاللہ ساری کلکند ایسے ہی زبردست سی پیسیز میں ریڈی ہوئی ہے تو ابھی ہم اس کو جو ہے یہ ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور میں ساتھ بتا دوں کہ جو چیز ہے کٹیچ چیز ہے اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں کیونکہ جو بازار سے چیز ملتی ہے وہ پروسیسٹ ہوتی ہے اس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں پریزرویٹیوز ہوتے ہیں ان کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے لیکن جو چیز آپ گھر میں ریڈی کرتے ہیں پنیر اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں کیونکہ چار پانچ کلو دودھ سے تقریباً ایک کلو جتنی پنیر نکلتی ہے تو دودھ سے چار پانچ کنا زیادہ یہ آپ کو انرجی دے گی اور اگر آپ ڈیڑھ یا دو سو گرام جتنی چیز یوز کروگے تو آپ کو ایک لیڈر دودھ جتنی انرجی ملے گی تو بہت زیادہ یوسفل چیز ہے اس کے اندر جو ہے یہ پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے ہائی پروٹین فوڈ ہے یہ جسے آپ کے بال آپ کی سکین آپ کی آنکھیں اچھی ہوتی ہیں آپ کی آئی سائی ٹھیک رہتی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ کیلشیم بھی ہے کیونکہ یہ دودھ سے بنی ہے تو بہت زیادہ کیلشیم ہے جو آپ کی دانت اور ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر وائٹیمن ڈی ہے اومیگا تھری ہے اور منرلز ہیں تو یہ کمپلیٹ فوڈ ہے اس کو ضرور اپنی ڈائیٹ میں یوز کیا کریں تو اسے زبدس ہی مٹھائی بن کے ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے آپ اس کی لک چیک کر سکتے ہیں کتنی زیادہ زبدس کلر بھی پرفیکٹ ہے بہت مزے کے پیسز گٹ ہوئے ہیں دانے دار بنی ہیں اور بہت زیادہ یمی لگتی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور آئندہ سے پٹے ہوئے دودھ کو کبھی بھی ویسٹ نہیں کیجے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل کا ایکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس ٹائم دی آسکے اس کے علاوہ مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پہ فالو کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی بہت زیادہ ایزی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس ریسپی کے ساتھ سو ٹیل دین ٹیک کیر گوڈ بائی اللہ حافظ